بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مولانا صاحب کو کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس کے ساتھ شہر اقتدار میں کچھ ڈیل کی خبریں بھی گرم ہیں کہا جا رہا ہے کہ نوازشیخ صاحب نے جو اس کے جو میڈیکل اپورٹ تھا اس نے درخواست بھی دے دی ہے درون مول کے علاج کے لیے اور ان کی فیملی کو اس پہ رضا مندی کا اظہار کیا ہے تو کچھ یہ بھی آ رہا ہے کہ نوازشیخ صاحب بات جا رہے ہیں اور ساتھ دوسری جانب جو ایک اور ڈسکیشن یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو فوج کی مداخلت کے حوالے سے کچھ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں تو ان تمام تر ایشو پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بین الاقوامی سہولدکار بھی ہیں فیصل محمد صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کا بہت بہت جناب سر یہ بتائے گا کہ مولانا فضل مان صاحب 27 اکتوبر کو اسلامباد کے لیے قراجی سے روانہ ہوئے اور آج آپ کیا سن رہیتے ہیں کہ آج تک مولانا صاحب نے کیا پایا کیا پھویا ابھی تک بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک انٹریو میں بات کہی تھی کہ مولانا صاحب جو چلے تھے تو مولانا صاحب خود تو نہیں چلے ان کے پیچھے کچھ معاملات تھے کچھ بیرونی طاقتیں تھیں کچھ بیرونی مفادات تھے اب مولانا صاحب چل پڑے ہیں مولانا صاحب کو تو کیا ملے گا مجھے نہیں پتا لیکن جن لوگوں نے حاصل حصول کرنا تھا اس دھرنے سے جو انٹرنیشنل پاورز انس کی سپانسر تھی انہوں نے حاصل کر لیا کشمیر کا مسئلہ پیچھے چلا گیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے دھرنے کے اندر سے جو چیزیں انہوں نے اسمبل کرائیں افغانی جھنڈے اور آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان کے نعرے آزاد افغانستان کی باتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ سب باخدہ ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس کی شکل میں جنہوں نے حاصل کرنی تھی میری مراد ہندوستان کی تھی انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس حاصل کر لیے انہوں نے اس کا دوزیر بنانا شروع کر دیا ہے پرودی کے اندر وہ فیٹف کے اندر پیش کریں گے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ مولانا صاحب کہا تو یہ دھرنہ ہے یہ بیسیکلی ملک دشمنی پر ہے جو لوگ ابھی بھی نہیں مانتے میں سمجھتا ہوں وہ یا تو بہت ہی زیادہ نادان ہے یا ماننا نہیں چاہتے اب آپ دیکھیں آج مولانا صاحب نے پھر کہہ دیا ہے کل غالباً اعلان کیا ہے کہ ہم بارہ ربیل اول تک یہیں بیٹھیں گے اب مجھے بسائیے کہ سارا معاملہ کشمیر کا بیانیاں پیچھے گیا سارے معاملہ چلے گئے اب آپ ہی دیکھیں کہ کرتارپور کا معاملہ ہے پاکستان کے حوالے سے میں شروع سے کہتا رہا ہوں ایک اچھی چیز ہے ہمارے لحاظ سے یہ بہت اچھی چیز ہے اور جب کہ اب کرتارپور کا افتتہ ہونے والا ہے نو تاریخ کو تو ہمیں تو چاہیے تھی کہ دنیا کی اٹینشن ہماری طرف ڈائیورٹ ہو سارا دنیا کا میڈیا دیکھے کہ بھئی پاکستان جو ہے جو بھارت ہم پہ ازام لگاتا رہا ہے کہ ہم جو ہیں حالات کو خراب کرتے ہیں اور ہم پہ فالس فلیک جو کر کے ہم پہ جو جس طرح ہمیں بدنام کیا جاتا ہے تو ہماری ایک بہت اچھا امیج اوبرنے جا رہا ہے کرتارپور کے جس سے ہم ظاہر ہوگا کرتارپور پر ضرور آئیں گے سار یہ جو ٹاپک اس پر ہم دسکیشن بھی کریں گے لیکن سار جو بھی مولانا صاحب کے حوالے سے جو میں نے آپ سے بات کی کہ کیا مولانا صاحب اپنے جو ان کا ایک مشہن تھا کہ میں اسطیفہ لینے کے لیے وہ اسلامباد میں آئے تھے حکومت گرانے کے لیے آئے تھے تو کیا لگتا ہے کہ کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں یا اب واپسی کو کوئی ان کے جانے کے تیانے ہوئے ہیں نہیں دیکھئے واپس کامیابی میں نے اب سے کہا نہ کہ کامیابی تو ان کو کیا ملے گی میں دیکھیں کامیابی تو تب ملے گی کہ ان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ابھی جیسے مثال کے طور پر ابھی دیکھیں انہوں نے کامیٹی بنائی ہوئے کامیٹی وہ تو کہتے ہیں استیفہ دیں استیفہ کیوں دیں استیفہ تو حکومت نہیں دے گی استیفہ کوئی وجہ سے ہوتا ہی ہے کوئی لوجک ہوتی ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہوں گے آپ تو وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پر لاکھ ہوں گے دو لاکھ ہوں گے بائیس کروڑ کی آبادی میں میں چلی دو لاکھ بھی میں مان لیتا ہوں دو لاکھ نہیں ہوں گے مجھے پتا ہے نہیں ہوں گے دو لاکھ لو کہتے ہیں کہ پانچ سے سات ہزار ہے دو لاکھ میں تو مبالغہ آرہی کی طور پر کہتا ہوں کہ دو لاکھ مان لیں چلیں آپ بھی خوش جائیں میں بھی خوش جاتا ہوں کہ دو لاکھ آدمی ہوں گے لیکن بائیس کروڑ میں اگر دو لاکھ آدمی نکل جائیں تو وہ کتنے پرسن نمائندگی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح تو اگر دو لاکھ آدمی ان کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے اور کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ فورن فنڈنگ اور فورن سپانسور کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ اب ان کا جو ہے جو میرے پاس اطلاع تھا وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ کسی طرح ہم کوئی فیس سیونگ مل جائے اور وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ بیک چینلز کے اندر ان کو گیرنٹیز مل جائیں اب وہ گیرنٹیز کے لیے جو انہوں نے پاکستان آرمی سے رابطے کیے اور پاکستان آرمی سے رابطے کیے اب آپ دیکھئے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات کے ایک طرف تو آتے ہیں انہوں نے پہلے پاکستان آرمی سے مولانا فضل رحمان صاحب نے رابطے کیے جی جی انہوں نے رابطے اپنی کمیٹی کی ذریعے کروایا ہے مولانا فضل رحمان نے خود کہہ لوائے آپ یہ جو ان کو کمیٹی ہے شام کنٹینر پر کھڑی ہوگا یہ کہہ رہے ہیں یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے وہ کچھ اور ہیں پیچھے کچھ اور ہیں ظاہری طور پر وہ فوج کی مخالفت کر رہے ہیں اور پیچھے سے فوج کو انہوں نے یہ پیغام دلوایا کہ جناب آپ گیرینٹر بن جائیں اور آپ اس باتی اگر گیرینٹی لے لیتے کہ کل یہ حکومت یہ بعد میں میٹرم الیکشن کرا دی گی کچھ دنوں بعد اگر یہ عمران خان اسطیفہ دے دیں گے اس طرح کی دو چارچ اور چیزوں کی گیرینٹی مانگئے تو آرمی نے منع کر دیا آپ نے دیکھا کہ کل آئی ایس پی آر کا جو انٹریو جو دیا ہے غفور صاحب نے اس میں انہوں نے صاحب کہا ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں آپ سیاست میں نہ کھسیٹے ہیں بالکل دوبارہ انہوں نے کہا ہے تو ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ مولانا صاحب کے دھنے کی جوب کامیابی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ شروع سے فوج کی مخالفت کرتے ہیں اور دوسری طرف پسے پڑتا ہوا فوج سے مدد مانگ رہے ہیں آج انہوں نے فوج کی حمایت میں نعرے لگوا دیئے آج نعرے لگے ہیں پاک فوج دندہ فات تو اس سے آپ پتہ لگ سکتے ہیں آپ کو کہ مولانا فضل رحمان خود کتنے پزل ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس سے فائدہ جو ہوا ہے نواز شریف صاحب کو ہوا نواز شریف صاحب نے فائدہ لیا پیپلز پارٹی نے فائدہ لیا نواز شریف صاحب کو میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے پہلے ڈھیل دی گئی تھی شہباز شریف کو ملی تھی تاکہ اپنے معاملات درست کریں شہباز شریف نے اپنے معاملات درست کیے اور ڈیل ہو گئی نواز شریف کے ساتھ نواز ساندان جو ہے میرے اطلاع مطابق اسی ہفتے کے آخر میں وہ چلا جائے گا لیکن یہ میں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جانے باہر جانے بلکل بلکل چلے جائیں گے نواز شریف بھی چلیں گے اور یہ ان کا شہباز شریف بھی چلے جائیں گے شہباز شریف کا بھی تیہ ہو گیا کہ اس ہفتے کے آخر تک یہ دونوں باہر چلے جائیں گے لیکن ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ ظاہری طور پر یہ ظاہری طور پر اس وقت مولانا صاحب کے ساتھ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ نہ مریم نواز صاحب کوئی بیان آ رہا ہے یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کا باہر جانا شہباز شریف صاحب کے جسے بھی بلکل ڈیل ہے دیکھیں بلکل ڈیل ہے آپ کے پاس نیب کے اندر ایک گنجائش ہے پلی بارگیننگ کی نمبر ایک اور ڈیل ہم اس لیے کہہ رہا ہے کہ جب کوٹ کے اندر آپ نے گواہی نہیں پیش کیے ابھی تک گواہی تو دیکھیں نا اس کے تو کوئی گواہ بھی تک آئے نہیں مریم نواز کے کوئی گواہ نہیں ہے جب آپ گواہ پیش نہیں کر سکیں گے تو پھر عدالت میں کیس ویسے ہی کمزور رہا تھا ہے تو اگر گواہی جائے تو یہ بہار نہیں ہوگی آپ سے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ڈیل کرے گا وہ اللہ سے بے وفائی کرے گا اللہ سے غداری کرے گا تو ایک طرف وزیراعظم صاحب کی یہ بیانات کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی جب تک میں زندہ اس وقت تک ڈیل کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے دیکھیں یہ ڈیل جو ہے نا یہ ڈیل کچھ اور ہے یہ ڈیل اس طرح کی ہے کہ یہ ڈیل جو کہتے ہیں نا وہ ڈیل اس طرح کی ڈیل نہیں تھی کہ مطلب آپ کچھ بھی نہ دیں جیسے وہ اینارو ہوا تھا کہ بھئی ہم نے ڈیل کر لیا اچھا جی آپ ہمیں ماف کر دیں ہم چلے جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ ڈیل اس طرح کی کی ہوئی ہے ڈیل ہوئی ہے میں جیسا کہ ڈیل دے کر ہوئی ہے کہ آپ کو سارے معاملات درست لوگ ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کیونکہ اب دیکھیں جب وہ پیسہ میرے اطلاعات امتابعوں بارہ ملین کے قریبی ایسے لگ بھگ وہ دے چکے ہیں اور کچھ کی انہوں نے گیرنٹی بھی ہے بارہ ملین دے چکے ہیں جی جی بارہ ملین کی تقریبا ان کا کچھ معاملہ ہو چکا ہے تقریبا ہو چکا ہے آپ کی کوئی اطلاعات ہیں کتنے پر پینل ہوئی ہیں ابھی اس کا میرے پاس نہیں ہے لیکن اس کا مجھے پتا ہے کہ تقریبا بارہ کے خریبے دے چکے ہیں لیکن آگے کتنا ہے بھی اس کی کوئی مصدقہ بھی اطلاعات نہیں مل رہا ہی لیکن یہ کنفرم بات ہے کہ کچھ دے دیا ہے انہوں نے اور یہ بھی ایک ہے کچھ ان کے انٹرنیشنل گیرنٹرز موجود ہیں تو اچھا پھر دوسری سب دل بات ہے چونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نواز شیف کی انتبیت آپ بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل جو گیرنٹرز کیا بات کر رہے ہیں یہ وہ ماضی کے جو مہربان تھے انہوں نے مہربانی کیے یا آپ نے کوئی سالسمنٹ پر نئے لوگ ہیں کچھ ماضی والے بھی ہیں کچھ نئے لوگ بھی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں یہاں پر نام لینا لیکن ان کا بھی ہاتھ ہے اور کچھ دوسروں کا بھی ہاتھ ہے انہوں نے گیرنٹیز لیے کہ آپ کو جو پیمنٹ ہے یہ مل جائے گی لیکن میں بتا دوں کہ یہ صرف جو ہے یہ اس وقت ظاہری طور پر خاموش ہیں نواز شریف صاحب کی فیملی جو ہے اس طرف ظاہری طور پر علیتہ ہو گئی ہے لیکن پیچھے سے مریم نواز کا مولانا فضل رمان سے رابطہ ہے یہ جو مولانا آپ نے دیکھا کہ دو دن پہلے مولانا صاحب کی ٹون بلکل نیچے ہو گئی تھی دو دن پہلے مولانا صاحب بلکل جذباتی ہو گئے تھے اور تین دن پہلے کی بات ہے رو پڑے تھے لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی ٹون جو ہے وہ اچانک بلکل چینج ہو گئی اس کی چینجنگ کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ڈٹے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت جو مسالحتی کمیٹی ہے جب مزاکراتی کمیٹی ہے اس کے اندر بھی ان کا بھی دیکھئے پورا کردار مشکوک ہے یہ میں حقیقتاً آپ سے میں تذیہ نہیں دے خبر بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ چودری برادران جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ کچھ معاملے کو اس طرح کیا جائے کہ ان کے پاس پنجاب کی پاورز آ جائے آپ یہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بات کہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کروں گا لیکن آج پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے عمران خان کو چودری پرویز الائی نے مجبور کیا تو چودری پرویز الائی اگر عمران خاجہ صاحب رفیق صاحب اور آسر زرداری صاحب کی جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں تو یہ چودری برادران کی وجہ سے جاری ہوئے ہیں بلکل ان کی وجہ سے وہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ ان کو کم از کم تھوڑا سا ریلیو دیں تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے میں خود ایک میڈیئیٹر ہوں میڈیئیشن اس طرح نہیں ہوتی میڈیئیٹر کے لیے ایک سالس ہوتا ہے ایک سالس ہوتا ہے دو سالس ہوتا ہے اب انہوں جو کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی کے اندر ایک مسلملی کاف کے بھی لوگ موجود ہیں اس میں پیپلز پرارٹی کے بھی لوگ موجود ہیں تو مجھے بتائیے اور اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ موجود ہیں کون کس سے سالسی کرے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کے پرویز خٹک صاحب ہیں جو حکومت کی جو کمیٹی ہے وہ ان کی مسالحت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم کریں گے تو یہ ابھی سے ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ معاملہ جو ہیں گربر چل رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کا پورا پورا فائدہ جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب اٹھا رہے ہیں سر دوسری جانبے ایک مہر بخاری صحابہ کے پروگرام میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک بیان دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کسی حل کی جانے بغیر نہیں جاتے اس کا کوئی حل نہیں نکلتا مولانا صاحب آپ یہ چاہ رہے ہیں کوئی لاشوں پر سیاست کی جائے دیکھیں بلکل وہ تو یہی چاہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں حالات یہ ہے اب میں وہی آپ سے بات کروں کہ یہ کرتارپور کا معاملہ اس تمام صورتحال سے جڑا ہوا ہے اگر پاکستان کے اندر اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ کرتارپور کی رہداری اور دوسرے تیسے معاملے سب گربر میں پڑ جائیں گے میں نے آپ سے پہلے جیسے بتا رہا تھا آپ کو کہ کرتارپور رہداری کا جو افتتہ ہوگنا ہے ہفتے کو غالباً تو اگر ہمیں تو یہ چاہی تھا کہ ساری دنیا کی ہماری خواہش یہ ہے کہ ساری دنیا کی توجہ میڈیا کی توجہ اس طرف ہو کرتارپور کی طرف گورنمنٹ کا یعنی عمران خان کا جو بھی کام کیا ہے اس کی طرف توجہ ہو لیکن اب جب یہ دھرنے کی طرف جس قسم کی جب باتیں آئیں گی تو دنیا کی توجہ ویسے ہی اس طرف چلی جائے گی جو کہ بھارت کی خواہش ہے بھارت کی پوری کوشش یہ ہے کہ کرتارپور کے اندر جو پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج ہے وہ نہ دکھایا جائے تو اب یہ اس طرف کی جو باتیں یہ کرنے بلکل ایسا ہے کیونکہ جب انہوں نے جب کہا ہے کہ وہ ہم بولا رہے ہیں سیدھت کانفرنس کریں گے جب سیدھت کانفرنس اگر شروع ہو جاتی ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا کے پاس کچھ چند سو کارگون ایسے ہیں جو بڑے کمیٹڈ ہیں مطلب وہ ایسے ہیں کہ وہ مرنے مارنے پر تول جائیں گے اور میری اطلاع کے مطابق مولانا صاحب کا جو بی پلان ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان کو کوئی فیس سیونگ نہیں ملی اور ان کی بات اگر نہیں مانے گئی تو یہ فوری طور پر پاکستان کے در مختلف شہراؤں کو جام کرنے کی یہ کال دیں گے آپ کی اطلاع کیا ہے کہ مولانا صاحب ابھی یہی بیٹھیں گے یا مولانا صاحب اب بس جانے والے آپ کی کیا اطلاعات ہیں مولانا صاحب رزید یہاں پر کیا ہم کرتے ہیں آج آج تک کی تو اطلاع یہ ہے کہ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو گیرنٹی مل جائے گیرنٹر ہوں گیرنٹر وہ چاہتے ہیں پاکستان آرمی کی طرف سے آرمی نے صاف منع کر دیا ہے آرمی نے کہا کہ ہم بالکل آپ کے معاملات نہیں پڑیں گے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے آرمی کی سپیدے کی آپ کو یادوں کا پچھلے دھرنے کے اندر جب معاملات ہوئے تھے تو راہی شریف بیچ میں پڑے تھے لیکن اس لیے پڑے تھے کہ اس وقت فوج کی اپنے کے رسپیکٹ کی تھی اس مرتبہ آپ نے شروعی میں آتے ہی انہوں نے فوج کو بڑا بے توقیر کرنے کی کوشش کی انہوں نے آپ کو پتا وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں جو ان کے الفاظ تھے تو ان الفاظ کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ فوج جو ہے اب بیچ میں آئے گی کیونکہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کے کردار کو محدود کرنا چاہتے ہیں فوج کو ہم چاہتے ہیں سیاست سے دور رہے تو پھر یہ اب گیرنٹی کیوں مانگ رہے ہیں